بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو تمام بھائی بہن میری طرف سے تمام بھائی بہنوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو دیکھو پانچ سال سے آدم امین نے کسی کو ایک روپے نہیں دینا ہے آپ ان کے خلاف اپنی کپلے نے جمع کرے پھر بعد میں یہ نہیں کہنا کہ ریمان بھائی نویز بھائی فیصل بھائی پلانا بھائی کہ آپ نے میرا پیسے نہیں نکالا ہے آپ کے پاس اس لئے ایک ہفتہ دے دیا دنیب نے کہ جو بھائی جو بہن رہ گیا ہے جن لوگ انہیں کپلین جمع نہیں کیا خود جا کے نیب میں جمع کریں نیب حافظ میں جی سکس میں ہیں اور لال مسجد کے بیک سٹ پرے تو یہ آپ کے پاس ایڈرس ہے اور جو بھی بھائی جانا چاہتے جائے اور اپنی کپلین جمع کریں کیونکہ صرف آپ کے پاس چھ سات دن ہے اور چھ سات دنوں میں آپ نے اپنی کپلین جمع کرنی ہے اپنی پیسے نکالنے کے لئے یہی طریقہ ہے اور اس طریقے میں آپ نے الحمدللہ اپنی کپلین جمع کرنی ہے یہ ایک مہین ہفتہ اس نے اس لئے دے دیا کہ آپ نیمان بھائی ان کو اور بھی بولو ہمارے پاس جو ٹارگٹ تھا پچاس کروٹ کا وہ الحمدللہ پچھتہ رسی کروٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ لیکن آپ کو پھر بھی کہہ رہے کہ کوئی غریب بندہ ہو یا کوئی مسکین ہو پھر بعد میں نہیں بولنے کہ نیب ہمارے لئے کام نہیں کرتا نیب نے آپ کو آل ریڈی تین چار مہینے پہلے بھی دیا ہے دس دن پہلے بھی دیئے یہ دس دن اور بھی دے دیا بار بار آپ کو کہہ رہے کہ بھائی اپنی کپلین جمع کروں پھر بعد میں آپ لوگ جاتے ہیں کہ بھائی میں نے کپلینہ بھی جمع کرنے وہ تو سرمنٹ نہیں ہوگی تو پھر اگلا ریفرنس بنے گا دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد بنے گا وہ پر ڈیپنڈ نہیں وہ نیب پر ڈیپنڈ ہیں میں نے دو ترامیم گروپ میں بھیج دیا ہے آپ نے خود دیکھ لیا ایک فیصل آئے جو پیشلے والا تھا وہ ایک ترامیم تھا جو آگیا تھا ترامیم میں یہ لے گیا ہے کہ سو کپلینر اور پچاس کورڈ روپے کی پچاس کورڈ سے اوپر جو ہوں گے اس پر کیس چلیں گے سو سے اوپر زیادہ کپلینر اس پر چلیں گے سو سے نیچے جو کپلین اس پر کیس نہیں چلیں گے یہ جو نیا ریفرنس آیا اس میں میرا خیال ہے آئی تنگ آئی تاوزن کی قریب آئی تنگ کپلین ہے توزن سے بھی زیادہ ہے توزن سے اس لئے زیادہ ہے کہ آہ سات آٹھ سو تو میں نے جمع کی تو اس کے بعد نوی صاحب نے تین فائلہ جمع کی چار فائلہ تو میں نے جمع کی ہے ابھی اور بھی جو کل جمع ہو گیا تا چار گروڈ کے تو آئی تنگ ٹو توزن پلس ہو گی کپلین تو کیس کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے جی تو ایسے بھی ایک طرف آئے وہ بھیesin پاکستان پروڈنوکنیویسٹروں کی ہیں کیونکہ آدم امن کھرنو پتہ چلا ہے کہاں آئے کہاں نہیں ہیں نیب نے ویسے بھی اس کو اشتیاری بنا دیا ہے تو جب ایک بند اشتیاری بن جاتا ہے اس میں پاکستان انویسٹروں کے ساتھ اس کا کوئی کام ہے نہیں صرف لولی پاپ دی رہا تھا میں نے آپ کو پہلے بولی تھا نوید م 비슷 نہیں بولی تھا کہ وہ بند اشتیاری بن گیا ہے جب ایک بند اشتیاری بن جاتے اس کا کیا کام ہے پہ ارنیسٹروں کے ساتھ تو ماں کی پاکستان میں فیس کرو نا کیس کو تمہارا وکیل نہیں ہے تھا تم اپنے وکیل کو سو روپے نہیں دے سکتے ہو تو میں کسی پر تنقیت نہیں کرتا ہوں میں جو حق کہ وہ سچ بتا رہا ہوں آپ لوگوں دیکھو آپ کفی لوگوں کو غمرا کر ابھی جعوید ہیں جعوید نے دس کروڑ روپے کا اس کا سیل ہو لیکن اس نے چار کروڑ روپے لوگوں سے سے اٹھائے جعوید خان اس پر پورا ویڈیو بناوں گا اس نے دو گاڑی جیت لیے بائی اس کے لے گئے تھا باہر چلا گیا دو بھئی میں سارے چھپ رہے آپ نے انویسٹروں کے پیسے اٹھانے کم از کم پانچ یارب روپے کے سیل ہوئے ساتھ روپے پتہ نہیں آپ خود پتہ چلے گئے کہ ممین کتنا پیسے لے کے باگ کے چلا گیا اور کتنا لے کے چلا گئے تو یہ سارا کیسز انشاءاللہ انویسٹروں کے نہیں لیڈروں کے اوپر بھی سٹارٹ ہوں گے ہم خود بولیں یہ لیڈروں کے پر بھی فائی آرے کاٹو لیڈروں کے خلاف جائیں کیونکہ جن لوگوں نے ادم امین کو نقد دیا ہے اب یہ ادم امین نے اسے کام کی کہ جن کو نقدی زیادہ اب یہ دونوں بھائی ہیں دونوں کو نئے گاڑی دے دیا ستر اسی سلا گروپے گاڑی دے دیا کیس بیس پر دے دیا کوئی پاگل ہے کوئی گلاس پانی نہیں پھلا سکتا کسی کو دونوں بھائیوں کو گاڑی دے رہے تو یہ پروپر طریقے سے انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا تو بات یہ ہے کہ اپنی کپلنے جمع کرو جو بھی رہ گیا تھا بعد میں ہم نہیں جا سکتے ہونا ہم ضم ہوا رہا ہوں گے کیونکہ یہی ٹیم میں یہی ریکوئیمنٹ کا ٹیم میں ریکوری کا ٹیم میں ترمیم ترمیم تو میں نے آپ کا لیڈی گروپ میں سینڈ کیے آپ نے خود دیکھ لیا ہے آرٹیکل فائف سکس اون ایٹ نائن ٹین ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی ایٹ تک یہ ان کا جو ترامیم ہے الحمدللہ وہ ہم جیت چکے آدم آل اس میں کیا نام عمران خان نے پیٹیشن لگایا تھا نیپ کے خلاف وہ فیصلہ زیرو فائف سے آ گیا ہے لیکن اس کا زیرو گیا تو فائف ہمار ہو گیا تو پانچ ججوں نے اس پر سینڈ کر لیا کہ الحمدللہ یہ ترامیم ہم چینج نہیں کر سکتے جو تھا ہوئی ہے تو اس لئے آپ کو کہہ رہو کہ میرے پیارے بھائیو یہی ٹیم میں اپنی کا پلن جمع کرنے کے لیے بکہ انشاءاللہ چوبیس ڈیٹ ہے چوبیس ڈیٹ کو ہم دیکھیں گے کیا سوچوئیشن ہے اور کیا سبلیمنٹی ریفریس میں کس کس کے نام آ رہے اس پر کیا ریکاوری ہوگی کیا انکوائری ہوگی کیا بیس ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یوٹیوب چینل لازی میں سسکرائبر کر لے تاکہ آپ کی پاس نوٹیفکیشن آئے اور آپ کی پاس یہ ویڈیو ہے آپ دیکھ لے کومنٹس کا راہے بھی کریں اور ایک چیز ہو رہے جب میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر تو اپنا سٹیٹس لگائے کر یا گروہوں میں شیئر کیا کریں تاکہ سب بھائیوں کو پتہ چلے اس میں پاکستان کی کچھ گروہ بند ہے وہ بچارے معذور ہیں یا ہوئے بنگوں نے آواز بن کیا ہے ہم تو الحمدللہ ویڈیو بنا رہے صرف آپ کے لئے آپ کی بچوں کے لئے مستقبل کے لئے جو آپ لوگ کا پیسے لگائے وہ نکل جائے یہ میرے سے بڑی بات ہیں بقائے انشاءاللہ جو بھی کاروائی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کر لیکن چونڈنا نہیں کسی کو گی میں نے پہلے بولا تھا کہ اپنے قبل درست کرو اپنا قبلہ درست کرو اپنے قبلہ درست کرو آپ لوگ نہیں کر رہے تھے میں بار بار کیا رہا تھا کہ اپنا قبلہ درست کرو نہیں کر رہے تھے ابھی الحمدللہ تین ساڑھے تین ادھر قبلے نا کیوں پر آگئی تو اور کیا چاہیے انشاءاللہ اور بھی زیادہ ہوگے لیلی بیس پر آپ کے پاس قبلے نور بھی آ رہے ہیں تو آج بھی آڈ نو بندے چلے گیا ریمان بھائی کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں میں نے کہا جائے یہی ٹیم میں آپ کے پاس جب آپ جاؤں گے تو اپنا پیسے نکال ہو گئے کیونکہ پھر تو ہم نے بھی نہ آپ کی بات سننی کچھ بھی نہیں کریں گے جب آپ کی پیسے ریکاور ہو جائیں گے ہم نے گروپ پہ اپنے سب کچھ ختم کرنی ہے اس وقت تک ہے جب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ وہ آپ کی حق نہیں ملے پھر ہم نے سب کچھ ختم کرنی ہے بہت شکریہ تمام دوستوں کے یہ اپ ڈیڈ تھی بقائے میں نے گروپ میں شیئر گیا تھا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان زندہ بارے